بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نکت پکوان میں نے جب بھی کوئی رسبی بنانی ہوتی ہے کوئی بھی کھانا بنانا ہوتا ہے تو پہلے میں اس کو امیجن کرتی ہوں کہ وہ کیسا بنے گا کیسا بنانا ہے یہ نوڈل میں نے سوپی بنانے تھے اور الحمدللہ ویسے ہی بنے ہیں کئی دفعہ خرابی ہو جاتی ہے چیز جیسا میں نے سوچا ہوتا ہے ویسا نہیں بنتی تو اس کے بعد پھر میرا دل زیادہ خراب ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو شروع کرتے ہیں اپنے سوپی نوڈل یہاں میں نے پائپ نوڈل لیے ہیں ذرا بڑے سائز کے ہوتے ہیں میں نے سوچا ایسا سوپ سا بنے کہ اس کے اندر سے گزر ہو کیمے کا اور سوپ کا تو اس کے لئے میں نے ایک بول لے لیا ہے کچھے کیمے کا ایک پوری بوتل لی ہے پاسٹرہ سوس کی ایک بروکلی دو سے تین کھانے کے چمچ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چوتھائی کھانے کا چمچ کالی میرچ کا پورڈر آدھا کھانے کا چمچ چلی فلیکس اور ایک فل کھانے کا چمچ پیپری کا پورڈر یا کاشمیری لال میرچ سب سے پہلے تین چار چمچ آئل میں ہم ڈال دیں گے اپنا گارلکا پیسٹ اسے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے کیمہ تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اتنی در ہم گفتو شنید کرتے ہیں تو پہلے کرتے ہیں بات ہم چوروں کی میرے بچوں کی سائیکلیں بہت چوری ہوتی تھیں گارڈن میں کھڑی کرنی پتہ ہی نہ چلنا کب چور لے گئے کئی دفعہ رات کو لے جاتنی تھے کئی دفعہ وہ دن کے ٹائم ہی لے جاتے ہم نے دیکھنا کہ چلو ہم دن کے ٹائم باہر ہے اگر تو رات کو اندر کر لیں گے لیکن جب باہر جا کے دیکھنا ہے تو سائیکلیں غائب ہونی ہمارے تو وہاں اگر چور پکڑا جائے تو اس کی جو دھلائی ہوتی ہے نا اس کی تو سات پشتے بھی چوری سے باز آ جاتی ہیں یہاں کا نظام بلکل غلط ہے الٹا ہے جو ہمیں بلکل پسان نہیں ہے کہ ہم چور کو مار نہیں سکتے بس یہاں پر جب چور آنا ہے جی پولیس کو بلاو اتنی دیر میں چاہے چور ہمارا کبارہ کر دے مار مار کے لیکن ہم نے چور کو نہیں مارنا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتاتی ہوں میری ایک فرینڈ تھی وہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ چور اس طرح کہیں چوری کرنے کے لئے ہمساؤں کے گھر آیا اور اس نے جب جمپ لگائی نا تو اس کا پاؤں کسی ایسی چیز کے اوپر لگا کہ وہ پاؤں اس کا ٹوٹ گیا مطلب اس کو موچ آ گئی ہے ٹوٹ گیا پھر بڑی دیر تک مطلب وہ جاں نہیں سکا بھاگ نہیں سکا چیخیں مارتا رہا وہ لیسن کے پیس کو بھوننے کے بعد قیمہ شامل کر دیا کیمہ کو اچھی در سے سٹر کرنا ہے کہ یہ الگ الگ ہو جائے سارے اس کے پیسز اب اس میں شامل کرتے ہیں سپائسز چکن اور سپائسز کو بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈال دینا دین کا اور ساتھ ہی وہ پوری پوتل سوس کی ڈال دینی ہے چکن کی اوبزیں تو وہ ڈال دیں ورنہ چینی سالٹ ڈال دیں تھوڑا سا یوں کہ میں اگر وقت پہ کسی کو چوٹ لگتی ہے کوئی گرتا ہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے پیسوں کے لیے اور بہت اچھی خاصی رقم اس کو ملتی ہے اس کلیم کی وجہ سے چور نے کلیم کر دیا کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہے اس گھر میں مجھے بھی بینفیٹ دیے جائیں اور بہت عرصہ تک پولیس وہاں آتی رہی انویسٹیگیشن کرتی رہی کہاں پاؤں اس کا لگا کیسے ٹوٹا سارا کچھ ہوتا رہا اور وہ کیس بھی جیت گیا کیمرے سے شفٹ ہو کہ ہم جب منچسٹر میں آ گئے تو یہاں فیل ہوا کہ اتنی سائیکلیں چلتی ہیں یہ چور بھی کامی ہوں گے ہم نئے شفٹ ہوئے تھے تو چوروں نے سمجھا کہ گھر خالی ہے رات کے دو بجے کے کریپ جب سب لائٹ آف کر کے ہم اپنے کمروں میں تھے بھی جاگ رہے تھے کہ ہمارے کچھن کے بیک سائیڈ پہ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کک لگا رہا ہے میں نے سمجھا بچے ہیں نیچے شرارتیں کر رہے ہیں درازوں کو پٹک رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں مجھے بڑا خصہ آیا میں اپنے کمرے سے نکلی بچے بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلے میں حیران ہوئی یہ کون ہے نیچے ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے دیکھ ہی رہے تھے کہ چور اندر داخل ہو گئے تھی وہ اندر داخل ہوتے ہی اس نے شور مچا دیا چور نے خودی انگلیش میں دوسرے چوروں کو کہا کہ اوپر کوئی ہے بھاگو اور وہ سارے بھاگے پاسٹا کو الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی جب یہ اُبلے گا تو اس میں پاسٹا ڈال دینا ہے نمک بھی ایچیسٹ کر لینا ہے بروکلی کے چھوٹے چھوٹے سے پھول کٹ لینا ہے جب 90% ہمارا پاسٹا کک ہو جائے تو اب ہم نے بروکلی ڈالنی ہے بروکلی بہت جلدی گل جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی سی آنس کم کر کے اس کو 100% ہم نے ڈن کر لینا ہے اور ہمارا پاسٹا سوپی ڈیٹی ہو جائے گا میرے بیٹے نے جب کالج چوائن کیا تو اس سے بہت شوق تھا کہ موٹر سیکل لے یہاں پر کار کی نسبت موٹر سیکل زیادہ مہنگی ہے کار سستی ہے اس نے موٹر سیکل لے لی لا کے تو اندر کھڑی کرتا تھا باہر سے چکر لگانا اندر کھڑی کرنی تو بہت زیادہ گند اور میس ہوتا تھا کیچڑ ہو جاتا تھا میں نے بڑا ڈنٹا میں نے کہا باہر کھڑی کیا کرو اس کو باہر لوک لگاؤ اس بیچارے نے بڑے ترلے مارے کہ نہیں ماما باہر نے کھڑی کرنی میں نے ادھر ہی کرنی ہے چوری ہو جائی میں نے کہا اچھا رات کو اندر لے گانا ابھی باہر کھڑی کیا شام کے میرا خیال ہے کہ نو بجے ہوں گے ایک اس نے نظر ماری بار بار دیکھ رہا تھا اپنی پیاری موٹر سیکل کو ابھی اندر آیا دس بچے اس نے دوبارہ جب اندر لانے کے لیے اس نے باہر دیکھا تو موٹر سیکل آئی اور پھر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کب وہ لے گئے حالانکہ میری وینڈو کے پلکل پاس ہے گارڈن اور مجھے آواز تک نہیں آئی آج بھی میں رگریٹ فیل کرتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کی موٹر سیکل جوری ہو گئی تو بہت ہی ڈیلیشز سوپی پاسٹا ہمارا ریڈی ہے سٹراؤ کی طرح کا اس کے اندر سے نکلتا ہے جوس کیمہ پھسا ہوا کیمہ تو نیکس چوکنگ بات ہی میرے لیے ایزا پاکستانی وومن کے لوگ ڈرائیور کے ساتھ سمائل کیوں کرتے ہیں باتیں کیوں کرتے ہیں تو وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب آپ مزے اڑائیں خود بنائیں اپنی ڈیشز اور اس طرح سے سوپی بنا کے دیکھیں پاسٹا اور آپ کو ضرور پسند آئے گا ساتھ کچھ ویجیٹیبلز ڈال لیں مزے دار پاسٹا ہمارا ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ جاتے جاتے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹس شرور کریں شکریہ